جی شیخ میرا سوال یہ تھا کہ عمرہ میں عورتوں کو نقاب منع ہے ٹھیک ہے نا احرام کی حالت میں تو وہ کس طرح اپنے چہرے کو چھپائے گی جی شیخ عمرہ میں خواتین کے لیے نقاب منع ہے تو وہ اپنا چہرہ کس طریقے سے چھپائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَ وَلَا تَلْبَسْ احرام والی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نقاب نہ پہنے اور وہ دستانے نہ پہنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک خاص لباس پہننے سے منع کیا ہے چہرہ کھولنے کے لیے نہیں کہا ہے نقاب نہ پہنے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ چہرہ کھولے کیونکہ نقاب ایک مخصوص لباس ہے جس طرح سے مردوں کو مخصوص لباس سے روکا گیا ہے اسی طرح سے عورت کو بھی مخصوص لباس سے روکا گیا ہے تو اپنے چہرے کو وہ نقاب سے نہیں ڈھکے گی نقاب ایسا پردہ ہوتا ہے کہ وہ سر پہ رکھ لیا جاتا ہے اس میں دونوں آنکھ کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے وہ مخصوص قسم کا ایک پردہ ہے تو اس مخصوص لباس کو پہننے سے عورت کو منع کیا گیا ہے اس حدیث سے بہت سارے لوگ غلطی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عورت کو چہرہ ڈھکنے سے منع کیا گیا ہے عورت کو چہرہ ڈھکنے سے نہیں منع کیا گیا ہے عورت کو نقاب سے چہرہ ڈھکنے سے منع کیا گیا ہے اسی طرح سے عورت کو ہاتھ ڈھکنے سے نہیں منع کیا گیا ہے ہاتھ کو دستانے سے ڈھکنے سے منع کیا گیا ہے اب اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے مرد کو کہا گیا کہ مرد شلوار نہ پہنے تو کیا کہیں پر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد بے گئر کپڑے کے رہے ہر جیس نہیں مرد کو کہا گیا مرد کمیس نہ پہنے تو کیا مرد جو ہے اوپر کا اپنا جسم کا حصہ کھلا رکھے کیا یہ مطلب ہوگا نہیں یہ مطلب نہیں ہوگا تو اسی طرح سے عورت کو کہا گیا عورت نقاب نہ پہنے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت چہرہ نہ ڈھکے تو عورت نقاب کے علاوہ جس طریقے سے بھی چاہے اپنے چہرے کو ڈھک سکتی ہے اب اس کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے کوئی چادر جو ہے اوڑ لے ابھی جیسے جو نقاب کے ساتھ جو دپٹہ عورتیں استعمال کرتی ہیں وہ باریک کپڑا ہوتا ہے اس کو اگر وہ سر کے اوپر ڈال لے تو آسانی کے ساتھ وہ آر پار دیکھ سکتی ہے تو بہرحال اپنا چہرہ ڈھکے گی اب کیسے ڈھکے گی اس کو جو طریقہ مناسب لگے اپنے لئے اس طریقے سے ڈھکے بس نقاب سے نہ ڈھکے نقاب اور آپ واضح رہے کہ نقاب وہ پردہ ہے جو باقاعدہ سر کے ناپ کا ہوتا ہے اس میں آگ بنی آگ کے لئے جگہ بنی ہوتی ہے اس کو نقاب کہا جاتا ہے